ایک دو دن میں یہ بیل کروا کے واپس آ جاتے ہیں اور جب یہ واپس آ کے پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی جو سزا ہے بہت کام میں دو سو پچاسی دو سو چھاسی تازی رات پاکستان بیل ایبل افینس ہے تو اگر اس کے کوئی اچھی قانون سازی ہو جائے کوئی زیادہ سزا والا اس کا قانون بن جائے کہ یہ اس کے خلاف اگر کاروائی کریں تو یہ جیل میں رہیں تاکہ ان کو عبرت جو انا حاصل ہو کے ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن کریں کہ یہ بہت اس کی سزا زیادہ ہونی شاہی ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر یہاں پہ فائر انسیڈنٹ ہو جائے تو یہ دائیں پائیں اوپر یہ کچھ بھی نہیں بچے گا دو تین ہزار لیٹر پیٹرول اس کے اندر پڑا ہوگا اس تو وہی پوری جو لوکیشن ہے دائیں پائیں والی اس کو جلا کے راک کر دے گا یہ تو گورنمنٹ کے لیے ہے نا کہ کوئی اچھا قانون بنا کے سخت قانون بنا کے ان کے لیے دیں گے تاکہ یہ حوصلہ شک نہیں ہو یہ کام نہ کریں یہ ہے دوبارہ آپ ان پہ اب فائر دیں گے کیا کریں گے اب دوبارہ یہ جو وہی بندہ جہاں پہ موجود تھا اس کو ہم تھانے لے کے جائیں گے وہاں پہ 285-86 کا پرچہ درج کروائیں گے پرچہ درج کروائیں گے لیکن ان کی کونٹیٹی پوری تھی جی لیکن پھر بھی پاسنگ آپ سے نہیں ملی نہیں ہم نے پاسنگ نہیں کی ہوئی یہ پاسنگ آپ ہر سال دیتے ہیں وہ ہر سال دیتے ہیں لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو جو لیگل اسٹیبلشمنٹ ہو یہ بیسیکلی ایلیگل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ہمارا آپریشن کانٹی اب آپ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں مدعیت کیونکہ آپ کی ہوتی ہے فیر آپ نے دی ہوتی ہے تو یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا کہ کن پٹرول پمپس والوں نے ان کی معاونت کی ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے یہ پولیس کا کام میں پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ یہ پٹرول آپ کہاں سے پرشیز کرتے ہو گئے ایک دن جب بیل ہوتی ہے تو آپ کا فکیل کھڑا نہیں ہوتا وہاں جا کے نہیں وہاں پڑی یہ ہم ہم جب پروسیکیوشن ہی نہیں کرتے تو اس کا کیا فائدہ اصل میں بیلے بل افینس آنا نہیں بیلے بل بھی ہے لیکن آرگومنٹریشن جو ہے وہ جیسا کو اچھا آرگومنٹ دیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بیل دیں بیلے بل افینس میں بھی سب سرانس اچھا ہو تو بیل نہیں ہوتی زابطہ میں لکھا زابطہ فوجداری میں لکھا ہو ہے کہ جو بیلے بل افینس ہے اس کی جا کے صرف انہوں نے مچل کے دینے ہے اور بیل ہو جانے کیا کسی بیل آرڈر کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ زابطے میں ہی لکھا گیا ہے کہ یہ بیلے بل افینس ہے تو اصل میں بیل افینس ہونے کے ویسے پولیس بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہ بیل افینس جو ہے اس میں زمانت نہ ہو زمانت ہنڈر پرسنٹ ہونی ہوتی ہے کہ سیکشن دو سو چیاسی اور چیاسی کے تحت جو کو ہم پرچا جاتے ہیں اس کی اگلے دن ہی زمانت ہو جاتی اور تیسے دن آ کے دوبارہ وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں یہ ہے ان کا سارا یہ یہاں کی صورت ہے اور یہاں بچوں کی تعداد ہے کتنے بڑی تعداد میں یہاں بچے ہیں اور یہ یہاں کے رائشی ہیں یہاں آپ لوگ سارے ایدھر ہی رہتے ہیں کس کس کلاس میں بڑھتے ہیں ایک ہی سیکس 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 فور سیکس فر ایک ہی سیکسے سیکس ٹیہے سیکس مبیٹہ ہوا بیٹھا ہوا خور بھائی فیوہ خسین ٹین کی سرجہ ہے بہت سارے پمپ سور بھی موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کی لوڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور اس کو میر صاحب کے آفیس پہنچا دیا جائے گا تین میک میں جو ہیں اس وقت اس میں سیول ڈیفنس ہے اس میں انڈسٹریز ہے اور بلدیہ اعظمہ کے یہ ٹرک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تینوں مل کے جوائنٹ وینجر کے طور پر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور انڈسٹریز کے لوگ میرمنٹ دیکھتے ہیں میرمنٹ پوری نہ ہو جو دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے پاسنگ ملی یا نہیں ملی اور جو سیول ڈیفنس ہے وہ ان پر ایف آئی آرز بھی دیتے ہیں اور میر صاحب کا جو عملہ ہے وہ اپنی تحویل میں لیتا ہے یہ یہاں کا پورا ایک میکنیزم جو چل رہا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی بہتر کر کے حالات بہتر کی جا سکتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں کہ آپ ادھر ویکلی آپریشنز کریں کرتے ہیں اس طرح یہ پچھلے مہینے میں نے گیا اب دوبارہ پھر کرنا تھا تو آج اتفاقا آپ سے رابطہ ہو گیا اور آپ آج انشاءاللہ پھر اس کے خلاف کاروئی کریں گے استقاسہ دیں گے ایف آئی آرز کروائیں گے اسی طرح اگر ہر مہینے ان کے ساتھ اسی طرح کا کریں گے تو یہ چھوڑ جائیں گے مطلب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر بار بار ہم ان کے خلاف کاروئی کریں گے تو یہ اب جب دیکھ رہے ہیں کہ قانون ویک ہے تو آپ اپنی ایکسپرٹیز سے ان کو ناک آٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ مطلب ویکلی چکر پھر لگاتے ہیں نہیں میں پچھلے مہینے میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر دی تھی تو اب دوبارہ انشاءاللہ ہر مہینے ہی ان کے خلاف آئی آرز کریں گے آپ کو اسی علاقے میں سے خبر تو آ جاتی ہوگی کہ وہ دوبارہ کھول کے بیٹھے ہیں جی بالکل اپلیکیشنز بھی آتی ہیں یہ ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں کہ فلاہ آرائے میں پٹرول کی دکان خل گئی ہے خطرناک ہے نوکیلٹی کے لیے ان کے خلاف کاروئی کریں ہمارے آفیسر ہمیں مارک کرتے ہیں فوری اس آرائے کا انسپیکٹر جو ہے جا کے کہ وہاں پہ وہ کاروئی کرتے ہیں اور ان کے خلاف آئی آرز کرنے جی آپ دیکھ رہے ہیں جی اب مشین کو لوڈ کیا جائے گا ٹریک میں ڈالا جائے گا تین میک میں اس وقت ساتھ ہیں ہمارے سیویل ڈیفنس کے افیسر ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریز کے افیسر ہمارے ساتھ ہیں اور بلدیا عزمہ کے لوگ ہمارے ساتھ ان کا عملہ موجود ہے جو اس مشین کو سیل کرنے کے بعد اور اس دکان کو بھی سیل کرے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ اندر دکانوں کے اندر کنٹینرز پڑے ہیں پیٹرول کے بھرے ہوئے تین 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 ہزار دھائی ہزار دو ہزار اس میں پیٹرول موجود ہوتا ہے اور وہ نہ صرف رسک ہے اس عبادی کے لیے جو لوگ رہتے ہیں جو معصوم بچے یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے بھی رسک ہے آجزتگی اگر ہو تو حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ یہاں کے معاملات ہیں اور اس ساری صورتحال میں اس ساری صورتحال میں بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی ابھی آپ سیویل ڈیفنس کی بات بھی سن رہے تھے ان کی جانب سے ان کے افیسر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بے لیبل اوفینس ہے سزائیں اس کی زیادہ ہونی چاہیے اور اس میں لیجسیلیشنز ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ کے لیجسیلیٹرز ہیں موجودہ جو سی ایم صاحب ہیں وہ اس چیز کا لازمی نوٹس لیجئے اور اس میں لیجسیلیشنز کیجئے تاکہ منی پیٹرول پمپس گلی محلوں میں خطرہ بن رہے ہیں لوگوں کے لیے جان کا خطرہ اور مسئلہ بن جاتا ہے جب ہلکی سیاتش جدگی جو ہے ایک چنگاری جو ہے پوری کی پوری مارکٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آبادی ہے اوپر سارے کورٹرز ہیں اور نیچے یہ پیٹرول پمپ ہے اور منی پیٹرول پمپس رہائیسی علاقوں میں اللیگل کاروائیاں ہیں اور یہ اللیگل کاروائیاں جو ہیں لوگوں کو مسائل کے سامنے کے علاوہ اور ان کی جان کو رسک پر لے جانے کے علاوہ ان کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے کہ ان کو کنٹینیو کیا جا سکے اور قانون کو جتنے بھی میک میں ہے ان کو زون انچار جتنے ہیں ان کو سب کو مل کر اس کو آنی آتوں سے نپڑنا ہوگا اور اس میں زون انچار جو ہیں وہ بڑا اہم اور پروپر رول پلے کر سکتے ہیں ادھر رہائیسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ادھر ہی رہتے ہیں سر یہاں آتیزت کی بھی تو ہو سکتی ہے آگ بھی لگ سکتی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارے شیطان کی ٹوٹیاں یہ ویسے ہی گھر کنونی کام ہے کیا بنوگے بڑے ہوگے بیٹا پولیس آپ پولیس فوجی فوجی آپ آرمی 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 فوجی آرمی پولیس ہاں بیٹا بتا ہاں کیا بنوگے فوجی آرمی پائلٹ پائلٹ آرمی فیار کیا فیار سریعے بند ناگی ہے آرمی 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 اچھا جی یہ سورتیال ہے بچوں کے امی بیشن آپ نے سن لی ہے بچوں کی خاشش بھی سن لی اللہ تعالیل سب کو نیک مقاسد میں کامیاب بھی کریں اور یہاں وہ دیکھیں پرچہ دینے کا سلسلہ جا رہی ہے وہاں کی ہم دیکھتے ہیں آپ کو وہاں کی کاروائی بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں آپ نوٹس سرف ہوتے آپ کو دکھا سکتے ہیں جی آجی کیا نوٹس کر رہے نہیں جی اس کے یہ استقاسہ بنا رہا ہوں اس کا نام لکھ رہا ہوں نام بتائیں جی اپنا نام پوچھو بھئی ارشاد نام پوچھو ہاں ولد کیا نا لیاکتا چلی ولد پوچھو ولد کی یہ سورتہالی جی آپ کی جانب سے جی کاروائی پوری کر لی گئی میں نے استقاسہ تیار کر لی ہے اس کا نام ہے لیاکتا علی ولد رحمتا علی یہ گوالمنڈی کا رہنے والا ہے یہاں پہ آکے اس نے یہ دفعان کرائے پہ لی ہے اور یہ پیٹرول اللیگل پیٹرول کی سیل کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک چیز ہے کسی بھی وقت بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے دھماکہ ہو سکتا ہے یہ پیٹرول کے ویپرز اٹھتے ہیں تو اس کے قریب اگر کوئی تھوڑا سا اگر کوئی حلکی سی چنگاری بھی آیا تو یہ دھماکے کے ساتھ بھٹتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے اس کے خلاف ہم نے یہ دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی تازیرات پاکتا ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف مجھے یہ بتائیے کہ شہر بھر میں ساری کی ساری پبلک یہ بار بار کہتی ہے کہ بے شمار پیٹرول پامز ایسے ہیں جو میرمنٹ پوری نہیں کرتے تو آپ بھی یہ لہوریوں کا شک نکالتے کیوں نہیں ہیں نہیں کوئی کسی بھی پیٹرول پام پہ جب آپ چاہیں آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری ٹیم میں ریگلرلی وزٹ کر رہی ہیں اور جو شاٹ جن کا لیس میر ہوتا ہے ان کے خلاف جو لافل ایک کاروائی ہوتی ہے یہ ایکشن جو بنتا ہے وہ ڈیلی بیس ان لوگوں نے اس کو کاروائی کے طور پر اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ الیگلی سے کر رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ یہ عوام اور وہاں کی لکیلٹی پہ رحم کریں یہ انتہائی خطرناک ہے بلکہ عوام کے لیے ان کے اپنے لیے بھی بڑا خطرناک ہے اگر یہ اللہ نہ کرے یہ حادثہ ہو جائے تو یہ جو بندہ سیل کر رہے ہیں یہ نہیں بچے گا سب سے پہلے یہ لپیٹ میں آئے گا یہ جب ویپرز اٹھتے ہیں پیٹرول کے تو ایکسپلوئین ہوتا ہے نا تو وہ جو سب سے قریب بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے یہ اپنے یعنی اپنی زندگی کے دشمن ہے یہ یہ صرف اور صرف دوسرےوں کے خطرے میں نہیں ڈالا ہوا اپنی زندگیوں بھی خطرے میں ڈالا ہوا پراک آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامان لوڈ ہو چکا ہے اور یہ اس کو لے جائے جا رہا ہے اور میر صاحب کی تحویل میں اسے دے دیا جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے جو لوگ پیمانہ کم رکھتے ہیں اور نابطول میں کمی کرتے ہیں اور الیگلی کرتے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا جرم ہے اور اس میں ہر مذہب اسے کنڈیم کرتا ہے ہر ایتھکل معاشرہ اسے کنڈیم کرتا ہے ہر روایت اسے کنڈیم کرتی ہے ان لوگوں کے نام آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیمبر مبوض کیا جو لوگ کم دیتے تھے اور زیادہ لیتے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور جب وہ لوگ نہیں ماننے تو اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا تو جو لوگ اس کبھی فیل میں ملوث ہیں جو اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں یا جن کی ایسی نیت بھی ہے تو ان کو اللہ سے تو خوف کھانی چاہیے لیکن قیامت کے دن وہ یہ سوچ لیں کہ کتنے سارے لوگوں کا ہاتھ ان کے گریبان پہ ہوگا تو اس لیے اللہ کا خوف کریں آپ یہ کریں نہ کہ آپ کا ہاتھ گریبانوں پہ پڑھنا شروع ہو جائے نہیں ہمارا کیوں پڑھے گا قانون ایمپلیمنٹ آپ نے کر رہے ہیں قانون جو ہے وہ بالکل ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہاتھ ان کی بجائے ہمارے گریبان پہ پڑھے قیامت پہ اگر آپ نے ناپروپر کام کیا تو یہی ہوگا جو آپ فرمائے ہیں اس کے تو ہم ریسپانسپل ہوں گے لیکن الحمدللہ ہماری جو ریگورسلی یہ کمپین پورا ویک جاری رہتی ہے ہم چیک کرتی ہیں جو اس طرح کے کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں پھر وہ تو عدالت ہے جو وہاں سے ان کو فائن ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے ڈی سیل ہو جاتا ہے یہ ایک پروسیجر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں یا ہم نے لوگوں کو کلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہے ہیں ایٹ آف گورنمنٹ آپ کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لئے بہت ساری مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا وہ پریشر تو نہیں آتے نہیں ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے جی شہری دفاع سیول ڈیفنس ہم نے شہریوں کا دفاع کرنے ان کو محفوظ بنانے جہاں بھی کہیں کوئی ایسا اللیگل ایکٹ ہو رہا ہے جو عوام کے لئے شہریوں کے لئے خطرناک ہے اس کو ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے ان کے خلاف کاروئی کرنی ہے اور شہریوں کو محفوظ بنانے یہ بہت شکریہ جی قانون کا عمل درامت جو ہے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے اللہات بہتری کی طرف جا سکے رول آف لاؤ فقط سارے مسائل کا حل ہے رول آف لاؤ کے بغیر کوئی مسئلہ آپ کو حل ہوتا دکھائی نہیں دے گا اور قانون کی بالا دستی کے بغیر کوئی مسئلہ آپ کو حل ہوتا نظر نہیں آئے گا اور لاہور کا کوئی انچ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو بائی بک رول آف لاؤ کے مطابق کمانین کے مطابق سجاد سمرہ ہوا دکھائی دے آپ کو اس بازار میں بھی تجاوزات کی لانت نظر آئے گی اس بازار میں بھی ٹریفک بلوکیج کے مسائل نظر آئیں گے اس بازار میں بھی لوگوں کی من مانیہ نظر آئیں گی اور سب سے بڑھ کر ان بازاروں میں منی پٹرول پمپس ان معصوم بچوں کے خوابوں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ زہمت بھی بن سکتے ہیں اور ان کے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا حادثہ جو ہے کئی معصوم قیمتی جانے جو ہیں وہ لے بھی سکتا ہے فادشہ باز خان کو سنت نگر سے اضافت دیجئے اللہ نکے بان